ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں درگا پیر حاجنہ شاہ پیر حاجنہ شاہ پر وہ لوگ آتے ہیں جن کو ڈاکٹر لا علاج کر دیتے ہیں جن کا علاج آپریشن سے ہو اور یہاں پر چلا کٹنے والے لوگ چلا کٹنے والے مریض جو ہیں ان کے جسم سے پتری نکل جاتی ہے گھردے میں پتری ہو پتے میں پتری ہو مسانے میں پتری ہو نکل جاتی ہے اور اور وہ چلا کٹنے کے بعد صحتیاب ہو کر چلے جاتے ہیں حاجنہ شاہ کی مزار پر کافی لوگ آتے ہیں صرف روڑی سکھر نہیں پوری سندھ سے لوگ آتے رہتے ہیں مرد اور روڑتے ہیں اور یہ اولیاء اللہ یہاں پر لوگ سیتیاب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مزار پر وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کا ناسور ہو جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ لوگ بھی یہاں سے ٹھیک ہو کے چلے جاتے ہیں اور پیر حاجنہ شاہ کی مزار پر ٹھیک ہونے والے جو مریض ہوتے ہیں وہ یہاں پر موجود مجاوروں اور دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں زائرین ہوتے ہیں ان کو مشلی کا سالن اور روٹی کھلاتے ہیں ہدیعہ کی طور پر جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں پیر حاجنہ شاہ کی مزار روڑی میں دریا سندھ کے نارے ہیں دوستو پیر حاجنہ شاہ کا مزار دریا سندھ کے نارے ہیں اور یہاں پر جو لوگ آتے ہیں مزار پر حاضری دینے کے لیے تو وہ دریا کا سیر بھی کرتے ہیں کشتیوں پر دریا کا سیر کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہ کشتیاں کھڑی ہیں یہاں سے لوگ سامنے آپ کو خاجہ خزر کا آستان بھی نظر آ رہا ہے دریا کے بیچ میں وہاں پر بھی لوگ جاتے ہیں اور یہ بکھر کا قلعہ نظر آ رہا ہے اور یہ تاریخی پل لینز ڈاؤن پل ہے یہاں پر دریا میں سیر کرتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو لے آتے ہیں جب بھی پیر حاجنہ شاہ کی مزار پر آتے ہیں تو وہ دریا کا سیر ضرور کرتے ہیں اس لئے میں نے بھی سوچا کہ آپ کو سندھ دریا کا سیر کرواؤں لیکن کشتی پہ نہیں یہاں کنارے سے ہی آپ دیکھ لیں موسیقی 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 موسیقی